اس پوڈکاسٹ کا نام ہے میں سب سے بڑا بدزبان ہوں اس لیے ووٹ کا حق دار ہوں ویسے تو ہمارے ساتھ بہت سے مسائل ہیں لیکن یہ مسئلہ بہت سنگین ہے کہ جس شخص کا جو کام ہے اسے اس کام کے علاوہ ہر کام میں دلچسپی ہے جو اساتذہ ہیں ان سے پڑھوانے کے علاوہ ہر کام کروالیں جو طلبہ ہیں ان سے پڑھائی کے علاوہ کچھ بھی کروالیجیے لکھنے والوں کو اپنے ہنر سے لگاؤ نہیں گانے والوں کو ریاض کا شوک نہیں کھلاڑیوں کو فٹنس کی پرواہ نہیں اور وغیرہ وغیرہ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے یہ معاملہ ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ کی دیوار بھی پھلانگ چکا ہے کل عبدالقادر پٹیل نے جس تہزیب کا مظاہرہ کیا اور اس سے پہلے جو اس قسم کی زبان کا استعمال تقریباً ہر جماعت کی جانب سے کیا جا چکا ہے تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے انہیں ووٹ کیوں دیا تھا کیا جھکتے مارنے کے لیے دیا تھا شیر و شہری کرنے کے لیے دیا تھا یا ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرنے کے لیے انہوں نے ہم سے ووٹ لیے تھے ان کا کام قانون سازی اور ہماری نمائندگی ہے تو انہوں نے ایسا کون سا قانون بنایا جس سے ہمارے گھروں کی روشنیاں اور ہمارے چولوں کی لاؤ روشن ہوئی کبھی اس پارلیمنٹ میں عدالت اور دھوبی گھاٹ کی آواز ہوتی ہے کبھی کسی تقریر کے دوران اوئی اوئی کی آواز ہوتی ہے کبھی بے شرم بے حیاء تو کبھی ٹریکٹر ٹرولی جو آواز کبھی نہیں ہوتی وہ غریب کی آواز ہے اور اگر اس ایوان میں کچھ نہیں ہوتا تو وہ قانون سازی اور متعلقہ کام ہے یہ پہلے چیختے ہیں کہ دوسرے کام نہیں کر رہے اپنی باری ہوتی ہے تو روتے ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا کبھی انہیں خلائی مخلوق سے تکلیف ہو جاتی ہے لیکن ایکسٹینشن بل پر متفق ہونے کے وقت یہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے بھٹو زندہ ہے بول بول کر سندھ کی روح قبض کرنے والوں کی جمہوریت پسندی سینٹ کے انتخابات کے وقت مر جاتی ہے مدینہ بنانے کے خواہش مند ساہیوال اور سلاہ الدین کے خون کے داغ دامند پر لیے کب تک پھریں گے ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے کام کرنے کے لیے باتیں تو ہم گھروں میں بھی بہت کر لیتے ہیں باتیں بنانے سے مسائل اگر حل ہونے ہوتے تو محلے کا نائی اور نانبائی آدھی دنیا کو صدار چکے ہوتے ہیں مراد سعید نے کون سی محنت کی ہے عمران خان کے شوق کیا ہیں زرداری کے گھوڑے اور نواز شریف کے فلیٹس کتنے ہیں ان باتوں پر غریب آدمی لانت تک نہیں بھیجتا غریب آدمی کو روٹی کے دام پیٹرول کی قیمت بچوں کی فیس ہسپتالوں کے اخراجات متاثر کرتے ہیں لہٰذا عبدالقادر پٹیل اور ایسی زبان کو پسند کرنے والوں کو اصل مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے یہ گھٹیاں جھپنے ہم انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر بچے ہوئے سالوں میں بھی پارلیمنٹ کا کاروبار اسی طرح چلانا ہے تو اگلی الیکشن مہم کے دوران نعرے کچھ یوں لگائیے گا میں سب سے بڑا بدزبان ہوں اسی لیے ووٹ کا حقدار ہوں